ہالو ان ویلکم دوستو ریا چکرورتی اور ان کی ایک سم مینجر شوٹی موڈی کی چیٹ میں ہوا ہے ایک بڑا خلاصہ سشان سنگھ راجپوت لیا کرتے تھے گانجا جی ہاں جسے چھوڑنے کا انہوں نے کیا تھا وادہ ویل دوستو ایک لیٹس خبر کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کیا کچھ چل رہا ہے سشانت کیس میں سشانت سنگھ راجپوت کیس میں ایڈی نے حالی میں ریا چکرورتی کے واتسپ چیٹ کو سی بی آئی اور نارکوٹکس کنٹرول بیورو کو سوپ دیا تھا ریا کی اس واتسپ چیٹ میں چوکانے والے خلاصے تو ہوئے ہی تھے دوستو اب آپ کو بتائیں گے کہ اس کیس میں ڈرک کے انگل کو کچھ زیادہ ہائیلائٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ سشانت سنگھ راجپوت کی گل فرنڈ ریا چکرورتی اور سشانت کی ایکس مانیجر شوٹی موڈی کے بیچ میں ڈرکس کو لے کر بات چیٹ ہوئی تھی جس کی چیٹ ڈیلیٹ کر دی گئی تھی اور اب وہ ایڈی دوارہ ریکاور کر لی گئی ہے آپ کو بتا دے کہ ریا چکرورتی اور ان کی ایکس مانیجر شوٹی موڈی کے بیچ میں سشانت کو گانجا چھوڑوانے کی بات سامنے آئی ہے جس میں ریا چکرورتی شوٹی موڈی کو کہتے ہوئے نظر آ رہی ہے کہ سشانت اپنا گانجا چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں جی ہاں وہ جلد ہی گانجا چھوڑ دیں گے یہ ساری باتیں چیٹ کے دوران ہوئی ہے آپ کو بتا دے کہ میڈیا ریپورٹس بھی یہی کہہ رہی ہیں میڈیا ریپورٹس کے اکارڈنگ یہ ساری چیٹ 2020 میں ہوئی تھی اور ڈیلیٹ کر دی گئی تھی جی ہاں ایڈی ریا چکرورتی کی پرانی سے پرانی چیٹ کو ریکور کرنے کی کوشش کر رہی ہے فلحال یہ پورا مدہ ڈرگز کے ارد گرد گھوم رہا ہے اور اب نارکوٹکس دیپارٹمنٹ اس پورے مدے پر ایک میٹنگ کر رہا ہے تاکہ ڈرگز کے اینگل کو اور بنیادی طریقے سے کھنگالا جا سکے اور پتا لگایا جا سکے کہ سشانت سنگھ راجبود کو کون سے ڈرگز دیے گئے تھے فلحال اس مدے پر سشانت کی بہن شویتہ کیرتی سنگھ نے ریاکٹ کیا تھا اور سشانت کے پریوار کے لائر نے بھی اس بات کو کہا تھا کہ ہمیں پہلے سے اس بات کا شک تھا کہ سشانت سنگھ راجبود کو ڈرگز دیے جا رہے تھے وہیں ایڈی کی ریکور کی گئی چارٹس میں بھی اسی بات کا اشارہ کیا جا رہا ہے فلحال تو یہ پورا مدہ انڈر انویسٹیگیشن ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا یہ سبھی ایجنسز مل کر ریا چکروورتی کی ان ساری چیزوں کا خلاصہ کر باتی ہیں کیا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو پاتا ہے فلحال اس ویڈیو میں اتنا ہی کیسے لگی ہے ویڈیو ضرور بتائیے گا پسند آئی ہو تو لائک شیئر کرنا مد بھولیے گا چانل کو سبسکرائب کر دیجئے گا and don't forget to hit the bell icon